اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مائی لائف ایسا ہاؤس وائف کیسے ہیں جی آپ سب میند ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہشباش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں چلیں جی اپنے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ ہے ماننگ کا ٹائم میں اپنے بچوں کے لئے لنچ پریپیر کر رہی ہوں اور یہ وہی پیٹا برڈ ہے جس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنے چینل پر کوکنگ والے جس میں میں نے بچوں کے لنچ پاکس کے آئیڈیاز شیئر کیے تھے اور یہ میں نے پیٹا برڈ بنائی تھی کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اور اس کو بنا کے تو میں نے جو ہے نا فریزر میں سٹور کر لیا تھا تو آج اس کی باری تھی کہ میں بچوں کو بنا کے دوں تو اس کو میں نے باہر نکالا اور ڈی فراسٹ کیا پھر طوی پر میں نے اس کو سینکھ لیا تھا اور چکن جو ہے اس کو میں نے رات کو ہکو کر لیا تھا اس میں میں نے دہی میں ڈال کے تھوڑا سارا میرے پاس تھی کم مسائلہ تھا تھوڑا سا سالٹ اور ڈال کے مرچ میں نے اس کو میلینیٹ کر کے پکا کے رکھ لیا تھا باقی اس کے اوپر جو ہے سوس ڈالی ہے وہ ہے میونیس تھی اور کیچپ تھی اور ساتھ میں تھوڑی سی میں نے دادر میچ ڈال کے تو سوس منا دی تھی اور پیاز اور ٹرماتر تھے میرے پاس وہی ڈال کے جو ہے نا تو میں نے اس طرح یہ بٹر پیپر مین کو ریپ کر کے دے دیا ٹوٹ پک پہلے میں نے لگائی تھی پھر میں نے بعد میں اتار دی کہ وہ بچوں سے ہینڈل نہیں ہونی تھی پھر میں نے اس کو بٹر پیپر میں ایسے ریپ کر کے تو رکھ دیا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوئے تھے میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھے بریڈ ان کو حاصل طور پر بہت پسند آئی تھی اور ان کو یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ گھر کی بنی ہوئی ہے تو یہ دو جو لنچ باکس ہیں بیٹوں کے لیے ہیں اور وہ دو ہے ایک بیٹی کے لیے میں نے بنا کر رکھا ہے اور ایک بڑے بیٹے کے لیے جو لنسیم لے کے جاتے ہیں میں آئی ہوں اوپر یہ دیکھیں یہ دانے ہیں جو کل میں نے دھوبے رکھا تھا جن کو اور ان کو میں نے چھان لیا تھا اس میں سے کیڑا تو نکال دیا ہے اب ان کو چننا باقی رہ گیا ہے یہ پہلے والے ہیں ان کو اب میں صاف کر رہی ہوں کافی لمبا کام ہے پتا دینے والا لیکن اب یہ فرنت ہے مجھے اب میں یہ اس طرح اس کو صاف کر رہی ہوں تو یہ صاف کر کے میں اس میں ڈالوں گی پھر ادھر ایک میں نے یہ بوری رکھی ہوئی ہے اس میں ڈالتی جاؤں گی اور ابھی یہ سامنے دو بوریاں پڑی ہوئی ہیں جن کو بھی بھوپ لگوانی ہے اور پھر اس کو چھاننا ہے پھر صاف کرنا ہے اور یہ کافی لمبا تام ہے جو میں نے یہ کرنا ہے یہ ایک سیاپا مجھے پڑا ہوا ہے میں نے اس کو حل کرنا ہے اور ابھی یہ میرے سامنے دو بڑے ٹارگٹ ہیں یہ دیکھیں بھی ایک گھنٹا میں نے یہ سوچا کہ بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد ایک گھنٹا یا ڈیٹھ گھنٹا جو ہے نا میں اوپر جب تک آسف گھر نہیں آ جاتے وہ کھیلنے کے جاتے ہیں تو جب تک وہ گھر نہیں آ جاتے نو ساڑے نو تک میں اوپر یہ دانے ساپ کیا کروں گی پھر نیچے جا کے باقی کا گھر کا کام جو ہے نا وہ کریں گے کیونکہ پھر یہ ہے کہ اوپر آ جاتی ہے دھوپ ساری تو ادھر کام نہیں ہو سکتا تو بھی میں ادھر برامدے میں بیٹھ کے تو ادھر میں ساپ کر رہی ہوں اس کے بعد نیچے جا کے تو باقی کا کام کریں گے اور شام کو پھر آیا کروں گی دو گھنٹوں کے لیے تین سے پانچ یہ میں نے بیسائیڈ کیا کہ پھر آ کے یہ ساپ کروں گی تب جا کے یہ ہماری گندم جو ہے نا یہ ساپ ہوگی تو دعا کیجئے کہ یہ کام جو ہے نا بہر ہو خوبی جو ہے نا انجام پا جائے مشکل ہے وہ تو ایسے میرے لیے ابھی یہ ساری ایکڈیوٹیز کے ساتھ یہ کرنا کافی ہارڈ لگ رہے بارحال اب مجھے یہ کرنا تو ہے چوری صرف بچے بھی نہیں کھاتے بلکہ بڑے بھی کھاتے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں آسف کے لیے چوری گا دل کا رہا تھا آج میں چوری کھا شکرک اور دیسی گی کے ساتھ گندم کی روٹی ہو اور شکر اور دیسی گھی کے ساتھ بہت ہی مزے کی جو ہے نا چوری بنتی ہے چینی کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن شکر کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اور یہ ٹوٹلی ہیلڈی ہے آٹا بھی گندم کا اور اتنی محنت سے صاف کیا ہوا پسوایا ہوا یہ تو آپ جاتے ہی ہیں آپ کے سامنے ہیں کتنی محنت ہے اس آٹے پہ چلی اچھ یہ بانگے چوری تھوڑی ٹیسٹ کر لیں ملسے دار چلی یہ جی فریش سے میں نے دودھ کی دو دیچکیاں نکالی ہیں کافی دودھ اکٹھا ہو گیا ہوا تھا ایک گھائی کا تھا اور ایک جو ہے نا بھینس کا تھا تو گھائی کا دودھ جو ہے اس کو تو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اس سے میں نے ایک ڈیزرٹ تیار کرنا تھا تو جو بھینس کا دودھ تھا اس سے میں جو ہے نا دہی بنانے لگی ہوں کیونکہ گھائی کا جو دودھ ہے اس سے دہی نہیں بنتا تو یہ جو ہے مٹی کی ایک ہانڈی ہے جس میں میں دہی بناتی ہوں یہ دیکھیں ادھر میں نے اس کو جاگ لگا کے رکھ دی ہے اور جب یہ تیار ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا شاندار جو ہے نا دہی اس مٹی کی ہانڈی میں تیار ہوتا ہے اس کو میں نے ایسی ہانڈی کو میں نے چولے پہ رکھ اس کو گرم بھی کر لیا تھا اور اس میں میں نے جاگ لگا دی تھی لے جی ادھر اب جو ہے میں کیک کی تیاری کر رہی ہوں کوئی حاصل ریسپی نہیں ہوتی کیک کی بس ویسے ہی جس طرح میرا دل کرتا ہے اس طرح تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ ڈالتی رہتی ہوں اور کیک جو ہے نا وہ بن جاتا ہے تو یہ جو ہے مجھے چاہیے تھا جو ڈیزرٹ آج میں نے تیار کرنا ہے اس کے لیے کیک تو باقی چیزیں تو میں نے مگوائی تھی تو کیک جو ہے مگوانا یاد نہیں رہا تھا تو پھر آدمیوں کو اگر بعد بار کہیں نا کہ یہ چیز لا دیں تو ان کو ٹنشن ہوتی ہے اس لیے میں نے بھی آصف کو نہیں کہا کہ مجھے کیک چاہیے میں نے کہا گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں چلو میں اسی سے بنا لیتی ہوں اتنا ٹائم تو لگنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی پہلے میں نے اس میں ڈالی تھی چینی اور گھی ڈالا تھا اور اس کو مکس کر لیا تھا پھر میں نے اس میں انڈے دو ڈالے پھر میرا دل کیا کہ میں ایک اور انڈا ڈال دوں دو کم ہوں گے زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ ٹیسٹی جو ہے نا کیک بنے گا پھر ایک اور انڈا میں نے اس میں ڈال کے مکس کر دیا تھوڑا سارا میں نے اس میں دودھ بھی ڈال دیا اور اس کو چی طرح سے مکس کر لیا کیک چونکہ میں کافی زیادہ بناتی ہوں میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے یہ حفظ ہو گیا ہوا ہے اور یہ میدہ بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا پہلے تو میں نے سوچا ایک کپ سے بناوں گی پھر تھوڑا ایک کپ سے اوپر ہی میدہ تھا تو میں نے یہ سارا ہی اس میں ڈال دیا میں نے کہا چلیں جتنا ہے نا اتنا سارا استعمال ہو جائے تھوڑا سارا جو ہے اس کو بچا کے رکھنے کا کیا فائدہ اور یہ ہے جی بیکنگ پاورڈر یہ بھی میں نے سارا ڈال دیا کیونکہ تھا ہی اتنا تھوڑا سا تھا یہ حالی ہو گیا اس کو میں نے سائی پہ رکھ دیا اب اور مگوائیں گے اور استعمال کریں گے ان دونوں میں بیکنگ پاورڈر جو ہے نا وہ کافی استعمال ہو گیا ہے اس لیے جلدی ہتم ہو گیا ہے تو مجھے چونکہ وہ بیکنگ پاورڈر تھوڑا لگ رہا تھا میں نے کہا اس سے کیک جو ہے نا وہ اچھا رائز نہیں ہوگا تو میرے پاس تھا پڑا ہوا میٹھا سوڈا میں نے وہ تھوڑا سارا وہ ڈال دیا اور یہ جی بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے اس مولڈ میں ڈال دیا اوون کو میں نے پہلے ہی رکھ دیا ہوا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے اور اس میں میں نے رکھ دیا بیک ہونے کے لیے لے جی یہ میں بنا رہی ہوں اب رات کے لیے کھانا اروی گوشت تو اس کی رسبی بھی ہے میرے چینل پر آپ ضرور دیکھئے گا گوشت میں میں نے سارا کچھ ڈال کے تو پریشا کر کے گلا لیا تھا اور یہ دیکھیں اتنی دیر میں کیک جو ہے نا یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کیک جو ہے نا وہ بن کے تیار ہوا ہے بزار سے اگر میں مگواتی تو مجھے جو ہے نا دو کیک مگوانے پڑھنے تھے لیکن گھر میں جو ہے نا ایک میں ہی میرا کام ہو گیا اس میں سے تھوڑا سارا بچ پی گیا کچھ سلائس جو ہے نا وہ بچوں نے کھا لی اور یہ بہت اچھا تیار ہوا تھا ادھر گوشت جو ہے وہ بھون گیا تھا اس میں کو بھون کے میں نے پھر اروی ڈال کے چی طرح بھون کے اس میں پانی ڈال کے تو میں نے رکھ لیا تھا اب اس کے ہم نے کرنے ہیں سلائس کیونکہ میں بنا رہی ہوں ڈیزرٹ تو اس میں مجھے یہ چاہیے ابھی ہم اس کے سلائس کٹتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا شاندار جو ہے بیک ہوا ہے یہ جی سارے سپیسز میں نے کٹ لیے ہیں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا شاندار جو ہے یہ کیک اتنا سوٹ ہے یہ کیا ہوا ہے یہ ہلے جی یہ میں کر رہی ہوں ڈیزرٹ کی تیاری اور جش میں میں نے وہی کیک جو بیک کیا تھا اس کے سلائس کر کے تو ڈال دیئے ہیں اور یہ کرمل کسٹڈ جو ہے یہ میں نے بنا کے تو اس کو تھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا یہ اس کے اوپر سارا ڈال کے تو پھر اس کو میں نے ڈیکوریٹ کر دیا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا بہت ہی کمال کی ریسپی ہے سب کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اوپر جو ہے میں نے کریم سے ڈیکوریٹ کر دیا سائر سے بیچ میں تھوڑا سارا میرے پاس کیک بچ کیا تھا اس کو میں نے تھوڑا چورا کر لیا اور اس میں بادام ڈال کے تو اوپر اس کو اس ساتھ میں نے سجا لیا تھا تو اس طرح دیکھیں اس طرح کتنا پیارا لگ رہا ہے خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ مزیدار تھا کتنے دن اس ڈیزرٹ کی تعریف جو ہے نا آصف کرتے رہے مارے گھر بعد میں گیس پی آئے ان کو بھی کہا کہ یہ بہت مزید کا تھا جیو بھی ملا ان سے یہی کہا کہ طبعہ نے بہت مزید کا ڈیزرٹ بنایا ہے اور یہ ڈیزرٹ میں نے جب بھی بنایا سب کو بہت زیادہ پسند آیا تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو کھانا کھانے کے بعد ہم نے پھر انجوائی کیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں جو دہی جو میں نے بنایا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا ہے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور صبح ناشتے میں استعمال کریں گے تو یہ ہے اگلے اچھا دہی بن کے تیار ہوا تھا بچوں کو اتنا پسند آیا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ماما وہ دہی کدھر ہے جو آپ نے بنایا تھا تو یہ تھا میرا آج کا ولاغ میں نے آپ کے ساتھ کچھ اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کی ہیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی ملتے ہیں پھر آپ سے کسی نئے ولاغ میں نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ